وَعَالِحِ تَيِّبِينَ الْتُحْرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَزُمِينَ اما بعد او فقط کالا سبحانہ وتعالی فی قلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ازالکل کتاب اللہ الرحیم صدق اللہ الرحیم سلوات بردو دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریع کے ذکر خیرد صدق نال سالے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دیدی دعا ماں از ذکر دے صدق نال قبول اور منظور میرے محترم سامنین سورہ مبرکہ بکرہ دی دوسری آیت مجید بیدا پہلا اس سامنہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرمارن زالکل کتاب اولار برفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شد نہیں قرآن حکیم دے متعلق ہی نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شد نہیں اہلی گلتے میرے محترم سامنین کتاب دا تعلق ہمیشہ پڑھے لکھے بندے رہتا ہے انپڑھ بندے دا کتاب نہ کوئی تعلق کتاب انپڑھ آجانا جاتا ہے کتاب انپڑھ بندے نو نا فائدہ دے سکتی ہے کتاب انپڑھ بندے نو نا نقصان دے سکتی ہے اگر کتاب فائدہ دن دیئے تے پڑھے لکھے نہیں اور اگر کتاب نقصان ہی دے سکتی ہے لیکن پڑھے لکھے جنہوں استعمال دا طریقہ نہیں ہوں دا انہیں فائدہ بھی اصل نہیں کرنا نقصان بھی اصل نہیں کرنا نقصان اور فائدہ کسی چیز تو قبلہ او اصل کرتا ہے جڑا او دے متعلق جاندہ ہوئے او دے متعلق سمجدہ ہوئے ایک قرآن اللہ دی طرف ایک کتاب آئی ہے اور خالق کائنات نے اس کتاب نو پیج کے فرمایا لا ریب یہ وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے یہ قرآن لا ریب ہے اور بے عیب ہے جڑے پڑے لکھے بچے نوجوان بھی مرسلی دے کالجز دے سکولز دے تجھری فرما نے یاجی نہ دے بچے کالجز پڑ رہے ہیں یہ گلتہ ہے کہ ایم ممکن نہیں سکول اچھ کتاب ہوئے تیٹیچر نہ ہونا ہونا ایم ممکن ہی نہیں کہ سکول دے اندر کتاب ہوئے تیٹیچر کوئی نہ ہونا دنیا دی ہر کتاب تیٹیچر تو بغیر بیکار ہے دنیا دی ہر کتاب تیچر تو بغیر بیکار ہے صبح بچے سکول پیجے جاندے ہیں اور اس واسطے پیجے جاندے ہیں کتاب پڑھ لیں اگر وہ کار پڑ سکتے ہوں تو سکول نہ جانا 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 کار پڑ سکتے ہوں تو سکول نہ جانا میری پنجابی دی سمجھا رہی ہے سرائیکی منو نہیں ہوندی جتھے میں نے ضرور تو پہی ہوتے میں اردو بھول لنگا تو سرائکی منہ نہیں ہوگی پنجابی منہ دی ہے یا اردنوں میرے مہترم سامین سکول ہے جی بچے اس واسطے جان دے ہیں کہ وہ کتاب پڑھن پڑھن اگر تیچر تو بغیر کتاب پڑھی جان سر گی تو بچیاں سکول دا رسک لیندی ضرورت نہیں بار ٹریک بک بھی موجود ہے کرو بچہ پیجنا یہ فیر فکر مند بھی ہونا ہے ادھا مند میں پوری دنیا شیعہ سنی اہل عدیس دیوبندی مسلم غیر مسلم جنہیں سویر سویر بچیاں سکول پیج دینے کتاب پاس دی پیج دینے کیوں کتاب پڑھن ادھا مطلبی بھی اس گلت دلائل دین دی زیادہ ضرورت نہیں اے ہر سکول دی صبح دی کنٹی صبح دی کنٹی صبح دی کنٹی دا اور مطلب اندہ ہے پشلے ٹیم دی کنٹی دا مطلب اندہ ہے بسے آواز ایک جیسی ہوتی جنہی سویر کنٹی بھی دیئے دا مطلب حیہ آجو جنہی پشلے ٹیم کنٹی بھی دیئے دا مطلب اندہ چلے جو آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اندروں دے مفہوم الگ 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 آواز ایک جیسی ہوتی ہے تان تانی ہوتی ہے پشلے ٹیم داب دابت نہیں کر دی صبح دی بھی تان تان پشلے ٹا بھی تان تان لیکن بچیاں پتہ لگ جند ہیں کہ ہون جان دی کنٹی ہے ہون آن دی کنٹی ہے یہ دا مطلب اندہ کی زیادہ دلائل دین دیئے دیتے ضرورت نہیں صویرے ہر سکول دی کنٹی اس گلدی دلیلیں نہ کل کتاب کافی تھی نہ آج کتاب کافی تھی بہت شکریہ مولا توانو جزائے خیر حطاف ہے سکول جانا ہی اس گلدی دلیلیں کہ نہ کل کتاب کافی تھی نہ آج کتاب کافی ہے یار عدم ہو گئی جیڑا نصاب بندیاں بنائے جیڑا نصاب بندیاں بنائے کوئی وہ نصاب بندیاں واسطے نرا کافی نہیں جیڑا نصاب اللہ بنایا ہوئے ساڑے واسطے کافی کیا سکولیا یہ دا مطلب ہے ہر کتاب نہ لیکم مولم ہے یہ جیڑی لا ریب کتاب ہے یہ دے نہ لیکم مولم ہے جیڑا بے اہب ہے کتاب لا ریب ہے مولم بے اہب ہے میرے مطلب سامین الحمدللہ پیغمبر نے ترئیس سال لوگانو ایک کتاب پڑھائی یہ دا مفہوم سنایا ہے اور جان لگیاں ہی پیغمبر نے بندیاں آوارہ نہیں چھڑے بلکہ جان لگیاں فرما کے گئے میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں انی تارکوں مجھ سے کریں میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلی کتاب چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی اترت اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی جان لگیاں دو چیزیں چھڑ کے گئے لیں ایک کتاب ایک مولمِ کتاب پھر کہہ رہے ہیں ایک کتاب ایک مولمِ کتاب جس طرح حضور مولنم تھے اس کے بعد حضور کے اس کی عطرت مولنم تھی یہ دا مطلب ہے پیغمبر دو کو چھوڑ کے گئے ہیں ایک قرآن ہے اور ایک اس کی عطرت اہلِ بیت ہے پوری کائنات میں مسلمانوں میں صرف دو مذہب ہیں دو کے علاوہ کوئی تیسرا مذہب نہیں اس دو مذہبوں میں سے نکل نکل کے زیادہ مذہب بن چکے ہیں بسکلی بنیادی طور پر دو مذہب ہیں دو مذہب ہیں ایک ہمارا مذہب ہے ایک کوئی دوسرا مذہب ہے ایک ہمارا مذہب ہے ایک کوئی دوسرا مذہب ہے ہم دوسرے مذہب کی بات نہیں کرتے ہم اپنے مذہب کی بات کرتے حضرات شیعہ تیسے کہتے ہیں ماروزی سوالدہ جواب بھی ماروزی ہندہ ہے تفصیلی سوالدہ جواب تفصیلی ہندہ ہے اور ماروزی بچے سمجھ رہے ہیں کہ ماروزی چھوٹا جا سوال ہندہ ہے جلدی جلدی ماروزی سوال دا ماروزی جواب دے دینا شیعہ کسے کہتے ہیں جو قرآن کو اکیلہ کافی نہ سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں بہت شکریہ مولاد وانو جزائے خیر بہت شکریہ جو قرآن اکیلے کو شکریہ جو قرآن اکیلے کو کافی نہ سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں اکیلہ جب اللہ فیرز کر رہے ہیں جو اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں جو قرآن صاحبِ کتاب سے سمجھے اسے شیعہ کہتے ہیں اصحاب پیغمبر تو بعد جنہیں انہیں 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 پیغمبر تو بعد بغیر کسے فاصلے تو تسلیم کیتا ہے اور اس سے واسطے روز اعلان کرنے آشہدو انہا امیر المومنینہ قائم آم المتقینہ علی علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بلا فصل تو کئی بندے بڑے تانگنے کئی بندے تانگنے مثل انہیں دے خیال ہے جی بلا فصل دا مطلب بے بغیر کسے فاصلے بغیر یعنی اے نبی تو نبی دے درمیان اے درمیان جو میں ہاتھ رکھے یہ دا مطلب فاصلہ ہے یہ ہاتھ مرتزی کاغذ بھی رکھے جا جائے یہ دا مطلب درمیان جو کاغذ جنی جگہ ہے کاغذ جنی جگہ ہے ایک کاغذ دوڑا قرید مرتزہ ہونے کا رہے ہیں ایک کاغذ بہت باری کے لیکن کاغذ دس رہا ہے کہنا دو انگلیاں دے درمیان جگہ ہے شیعہ انہوں ہوں دے نے جڑے مصطفیٰ تے مرتزہ چھے انہی ہی جگہ نہ سمجھے رائی دے برابر بھی جگہ نہ سمجھے انہوں شیعہ کیا جنگے ہیں اسی حضرت عمیر المعمنین علیہ السلام نبی توبہ بلا فصد اللہ دا ولی منہ ہے پیغمبر دا خلیفہ منہ ہے اور اپنا امام منہ ہے اگلی گا لے لے کہ دو بندے جوڑ کے بیٹھے ہو نار تیسرا بندہ درمیان چھے بینڈ لگے او دو بے انہوں پوچھ دینے پائی جی کوئی جگہ دس دیجی کوئی جگہ بیکھو نا او جگہ خالی بھئی ہے اتھے تشریف رکھو توسی بیچ پہ پھاس دے ہو اے نار کندے نار کندہ لگا ہے اے میرے دوستہ کندے نار کندہ لگا ہے اے کندے نار کندہ لگا ہے بیچوں جگہ ہی کوئی نہیں انہوں چاہی تکہ ترے اتھر بھو قرآن تو میرے دوے اتھنے محمد علی بیچ جگہ ہی کوئی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ درمیان چھے جگہ کوئی بہت شکریہ درمیان چھے جگہ کوئی بلا فس بھی میں ادھے باس سے ایک مثال ارض کر دوں ادھے باس نے جڑے بچے پڑھے لکھے نظرہ جڑے کارجان چیا سکول چی پڑھ رہا ہے بچے تھوڑا جہا ہاتھ اٹھان میں بکھا کنے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تھوڑا ہی پڑھ رہے ہیں میرا بچے آ بچے آمیر بانے کوئی گانا جنہیں بچے پڑھ رہے ہیں سائنس تیچر ہونڈا ہے ایک سکول چی سائنس تیچر وہ دوسرے سائنس تیچر نہیں ہونڈے سائنس تیچر تقریباً ایک کیوں ہونڈے وہ بائو پڑھنڈا ہے وہ کمیسٹری پڑھنڈا ہے وہ فزکس پڑھنڈا ہے تیبا کی تیچر جنہیں وہ سائنس نہیں پڑھنڈا ہے کیونکہ سائنس تیچر ہونڈا ہی نہیں وہ سائنس تیچر نہیں جدن سائنس تیچر چھوٹی تو جائے وہ دن سائنس آڑے بچے آوارہ پڑھنڈا ہے میں تاہاں کیا ہی بچے ہاں کرنگے تو پتا لگے گا سائنس آڑے چلو جنہیں بچے سکول جاندے رہے اوہ جو جو کرنے اگر تم سام بچے آنوں آرڈس رکھوا ہی ہے اگر سائنس رکھوا ہی ہے سائنس تیچر نہ آوے تو بچے آوارہ پڑھنڈے پرنسیپل پڑھنڈا ہے کہ بچے تو سی آوارہ کیوں پڑھنڈے اوہ اندھنے حضور آوارہ کی پڑھنڈے آج سارجی نہیں آئی باقی وی سارجی سکول جو موجود نے وی سارجی سکول جو موجود نے لیکن اوہ بچے آوارہ نے کیونکہ سائنس پڑھاندے قابل اکیسی تو اوہ آیا نہیں ادھا مطلبے سائنس تیچر نہ آیا ہوں گے تو بچے آوارہ ہو جاندے دوسرے تیچر ترخواہ نہیں دینے دوسرے تیچر چائے پیاندے دوسرے اسے بیک پکڑھنے پر کھاندے اوہ جا کر پڑھانے ہوں گے اوہ کیوں نہیں سکول سائنس تیچر دا لبرٹی دا رخ کیوں نہیں کر دے اس واسطے کی انہوں وہ مضمون نہیں ہوں گے بہت شکریہ میرا خیال ہے میری پنجابی پہنچ گئی اسی لئے پنجابی سیال ک Furthermore تیچر جانے ہیں وڈے مضمون تے چھوٹے مضمون آرسلوز ہی آنے ہیں چھوٹے مضمون تے سائنسلو آنے ہیں وڈے مضمون اوہ وڈے مضمون اوہ وڈے تیچر روح ہوتے نہیں یقین کرو عربی تیچر مجود دو وہی نہیں پڑھا سکدا انگلیش دا تیچر نہیں پڑھا سکدا زراحہ دا تیچر نہیں پڑھا سکدا اسلام یاد دا تیچر نہیں پڑھا سکدا حافظِ قرآن بھی عوید نہیں پڑھا سکتا میں بیانا حافظِ قرآن بھی عوید بہت شکریہ لیا میرے اجرے اتنا بزرگ دوست او ہاں گھر گا انہوں منتصالی ہوگئی اجرہ حافظِ قرآن او قرآن دا تے حافظ لیکن سائنس نہیں پڑھا سکتا ایدہ مطلب ہے او ٹیچر او آوے گا جن وہ مضمون ہوتے سائنس ٹیچر دا حق بندہ ہے کہ اگر انہیں چھے چھٹیاں کرنی ہیں تو کم سکم تجھے ٹیچر دا انتظام کر کے جائے گا اگر نہ کر کے جائے گا تو کلاس آوارہ ہو جائے گا ہر بندہ آکھے گا یار اگر تو چھٹیاں کرنی آسان اگر تو چھٹیاں کرنی آسان تو کم سکم بچے تو یہ آوارہ نہ چھٹ دو اے نا تے کسے نہ کسے ٹیچر نو دیکھے جان دو اوہ سائنس ٹیچر کلاس آوارہ میں چھٹ دا محمد ساری امت آوارہ کیسے چھٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی بہت شکریہ مولادانو کدھی سوچو کدھی ایسا ہو سکتا کہ پیغمبر پوری امت نو آوارہ چھٹ جائیں عزیزان اگرامی قدر پیغمبر کلاس امت دی کلاس آوارہ چھٹ کر نہیں ہے آوارہ چھٹ کر نہیں ہے بلکہ جانے سے پہلے اعلان کر کے گئے ابھی خود کہے نہیں تھے پہلے اعلان کر کے گئے ہیں کہ لوگو میں تمہیں آوارہ چھوڑ کر نہیں در ہمان کون تو مولا ہو فہاد آلی المولا ہو جس کس کا میں مولا اس کس کا آلی مولا اے فلایت علی سے تنگ لوگو اور فلایت علی سے گبرانے والو فلایت کسی مصیبت کا نام نہیں محمد کے بعد جو نظام بندے کو آوارہ گردی سے بچا لے اسے فلایت علی بہت شکریہ بھئی مولا تو انہوں جزا خیر دے رہے ہیں پیغمبر آسم کے بعد جو نظام بندے کو بھائی مولا سرہا گردی سے بچائے جا لے اسے نظام کو بلا آیت علی کا جاتے ہیں جڑے بندے سمجھ دیں بلا فصل کیوں بندے ہوں بلا فصل سے یہ سوازت جانے ہوں کہ سائنس تیچر جائے تو سائنس تیچر چھڑ کے جام ہے عربی ٹیچر جائے خیر ہوئے عربی ٹیچر شاڑ کے جانب ہے ریاضی تا ٹیچر جائے یعنی جن وہ مضمون آوندے ہوں انہوں شاڑ کے جائے گا جن وہ مضمون آوندے ہوں انہوں شاڑ کے جائے گا جنہوں بلا فصل تا غصہ لگتا ہے اوہ لڑے نہ لڑے نہ وہ گوڑی نہ چھرائے وہ دیشتگردی نہ کرے وہ دلیل تا جواب دلیل نہ دے انج کرے کوئی بندہ جنہوں بلا فصل تا غصہ لگتا ہے اوہ ایس پا سے ہاتھ رکھ کے میں نے دسے علی علیہ السلام تو علاوہ و بندہ کونے جنہوں نبی آنے مضمون آنے دے ساتھ سبحان اللہ بہت شکریہ بھائی دسنا دے پھائے گا میرے مولا تو علاوہ میرے مولا تو علاوہ و بندہ دسے آنے دے جنہوں پیغمبر آنے مضمون آنے دے سر شکریہ کے بلا میں قرآن تو ثابت کر دینا میرے نبی نے ایک آیت مجیدہ پڑھ لیے جنہا لطف آ جائے سورہ مبارکہ جمعہ دی آئے تھے میں انہوں بندہ آنے تو احران آنے جڑے جمعہ بھی پڑھ دے لیے تے ولائدہ بھی پتا کوئی واہ بھائی واہ جمعہ گیڑا پڑھ دے ہو اوہی اللہ دے ہو بندے ہو جمعہ بھی پڑھ دے اور جمعہ بڑھ دے انتے سورہ جمعہ ضرور مولوی پڑھ دے اور میں حران ہاں کہ دوسری آئیتیں خار کے کائنات فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے پیغمبر کو پھیجا کس لیے جو لوگوں پر آیتیں پڑھے جو لوگوں پر آئیتیں پڑھے ان مسئیبتیں میں ولائد تے اگلی گلے پہلا بندے نبی نوتے بندے دیا پترانگو مانے جانا اللہ فرماتا ہے ہم نے پیغمبر کو بھیجا تھا کہ آئیتیں پڑھے چلو پڑھے اللہ فرماتا ہے پھر لوگوں کا تذکیہ نفس کریں لوگوں کو پاک کریں ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیں ان کو حکمت کی بھی تعلیم دیں یہ مطلع ہے پیغمبر آیا ہی تعلیم دینے کے لئے ہے لینے کے لئے پیغمبر آیا ہے تعلیم دینے کے لئے کتاب کی تعلیم دیں تو میرا نبی حکمت کی تعلیم دیں تو میرا نبی پھر آیتوں کی تعلیم دیں تو میرا نبی جو مولم بن کے آیا ہے علینو تکیسے مقدر نارمنہ نے طال Declaration innovat پتا ہے نبی پاک نے اینس ساری دنیا نواق پھیا کہ اینو ضرور مننو اینو ضرور مننو اے تو انہا موئل ہے شرط کی یہ مان کون تمہارے تو آڑی کیا بات ہے میں آنا جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے جو شرط پوری نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہو بھئی نماز کے لیے وضو شکریہ شکریہ شرط ہے غسل کے لیے نیت ویار شرط ہے علی کو ماننے کے لیے محمد کو ماننا شرط ہے تو ساتھ وجہ فرمائی نبی نے کسی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا بلا بجا کہ ہر کو یعنی کو مانے آپ بھی فکر نہ کریں کہ فلانی مانتا اور فلانی مانتا چھوڑیں نبی نے ہر کسی کو منوایا ہی نہیں نبی نے ہر کسی کو منوایا ہی نہیں بلکہ شرط رکھی مان کون تو جو مجھے مولا مانے گا ہے ہاں تو ساگا اور نہیں فرمایا جو مجھے من کون تو مولا ہو یار حدیث ہے جو دو مولا نے دو وری مولا ہے ایک وری من کون تو مولا ہو فہازہ علی مولا ہو کنی وری مولا ہے دو وری کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ جنہاں حضرت علی واسطے مولا ہے ایک نبی واسطے مولا ہے من کون تو مولا ہو ایک نبی واسطے مولا ہے فہازہ علی مولا ہے علی واسطے مولا ہے پڑے لکھے بندے دست سکتے ہیں کہ جنہاں حضرت علی واسطے مولا آیا ہے اوہ دی میم چھوڑتی ہے بولو ناں بہت شکریہ یا جڑی علی علام علف اللہ آیا اوہ دی علف چھوڑتی ہے اوہ بھی مولا اوہ بھی مولا ہو میم باؤ لامت علی مولا اوہ بھی مولا ہو پیغمبر نے فرمایا ہے یہ علی ہر کسے دا مولا نہیں مان کن تو مولا جس کا میں مولا ہوں بھئی کیا بات ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے شیعہ دوستوں اور میرے عزیزوں زندگی بھر کسی کو دیکھنا چاہو کہ یہ علی کو کیا مانتا ہے پہلے دیکھو یہ محمد کو کیا مانتا ہے میں راضی ہوں ملتعان بہت شکریہ میں دوبارہ عزیز کرتا ہوں اوہ نبی نے فرمایا مان انتو مولا ہو فہاز آلی اللہ تم شکوا کرتے ہو کہ فلان بندہ حضرت علی کو کیسے مانتا ہے حضرت علی کے متعلق نہ سوچو پہلے دیکھو کہ اس نے محمد کو مولا کیسے مانا ہے جس لیول پہ مصطفیٰ کو مانے گا اسی سطح پہ مرتضیٰ کو مانے گا نہیں ہور لفظ بکھو جس میرٹ پہ نبی کو مانے گا اس میرٹ پہ علی کو مانے گا بھا یار جہاں فجر دی نماز بغیر وزو تو پڑھ جنڈا انہوں زور دی نماز بغیر وزو تو پڑھ لگے گا وہ بھی نماز ہیں جناب قاضی صاحب تشریف لے لو جناب علی ہونے کچھ آرام ہو گیا کہ جہاں فیصلہ ساڑھے کلو نہ ہو سکے آسی قاضی کلو کروانا قاضیوں دی موجودگی ذرا موطاعت ہو جو پڑھنا پڑھیں کہ الحمدللہ قاضی صاحب بھی تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نبی عزت آبروچ عذافہ فرمائے کہ میں نے کہا حکم ہویا ہے نا میں نے ٹائم دا پتا ہے اس ٹائم دے اندر چھڑنا ہے کجھ لیڑ مجھے شروع ہوئی اس واسطے ٹائم تھوڑا ہے اس واسطے ہاں بہت دو جو فرمائے ادھا مطلب من کن تو مولا یہ شرط ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں ادھا مطلب پہلے بندہ نبی کو مولا مانے گا تو پھر علی کو مولا مانے گا جس سطح پہ نبی کو مانے گا اسی سطح پہ علی کو مانے گا جس ذہن سے نبی کو مانے گا اس ذہن سے علی کو مانے گا جتنا نبی کو مانے گا اتنا علی کو مانے گا جڑا بندہ وضو کر رہے ہیں سمجھ ہوں دی یہ پہ قرآن پڑھے گا یا نماز پڑھے گا اگر وضو کر رہے ہیں تو انہوں اطلاع ملیے کہ تیری والدہ فوت ہو گئی ہو سکتا ہے پھر انہوں نماز نہ پڑھ سکے یا قرآن نہ پڑھ سکے تو ستا اتھے چل جائے وضو کرنو والا وضو کر رہے ہیں ادھا یقین نہیں نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہو سکتا ہے پڑھے یا نہ پڑھے موقع ملے بہت شکریہ نہ ملے ہو سکتا ہے وضو کر رہا ہوگی نماز بستے لیکن ایک ایمر جنسی ہوگی وضو دنالی اطلاع ملی بندہ چلا 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 بھئی کیا بات ہے قبلہ بہت شکریہ بہت اچھا سمجھ پڑھنا ہے بھئی وضو کر رہا ہے یقین کسی اچھے کام کے لیے کر رہا ہے ممکن ہے کہ اس کو نماز کا موقع ملے یا نہ ملے موت بھی آسکتی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے قرآن پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے لیکن اس پہ تو یہ شبہ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے پڑھے یا نہ پڑھے اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس پہ تو شبہ نہیں کیا جا سکتا اس کا وضو ہے کہ نہیں کیونکہ وضو شرط ہے وضو شرط ہے جو محمد کو مولا مانتا ہے اس پہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ علی کو مانے یا نہ مانے اور جو علی کو مولا مان چکا ہے اس کا یقین ہے کہ پہلے محمد کو مولا مان چکا ہے سبحان اللہ بھئی مولا داری جزا دی بہت شکریہ بڑا اچھا سوال میں دوبارہ ارسکار جس لیول پہ نبی کو ماننے گا اسی لیول پہ علی کو ماننے گا میرے لوگ بھی اچھا مسئلہ نبی کو کیا مانا اللہ فرحان اللہ یعلم ہم الكتاب والحکمہ ہم نے حبیب تجھے معلم بنا کے دیکھے اے تصحیل توڑی کھڑی ہے جلال پر جلال پر پیر والا جلال پر کھڑی تصحیل زلہ ملتان اے تصحیل جڑی ہے جلال پر پیر والا اور زلہ ملتان دے باسیوں اے تواڑے علاقے جو کوئی معلم ہے نہیں معلم کے کوئی نہیں معلم اے ٹیچر لو معلم ہوں گے ہے نہیں سکولہ جی ہے نہیں اگر کوئی بندہ عقل بھی ہو دے پر چوبے تو ٹیچر نو جا کے پوچھے کہ پڑے لکھے ہو تو آڑی کیا بات ہے تو آڑے سنن تو صدقے ہمیں ٹیچر نو جیڑا جا کے پوچھے کہ پائی جان تسی کچھ پڑے لکھے ہو وہ آکھے گا پائی جی میں اتھے ٹیچر آؤں میں اتھے ٹیچر آؤں وہ ساکھے میں تاں ہی پوچھے تو آلو کہ تسی کدھے انپڑتے نہیں میرا خیال ہے اور ٹیچر پر لڑے بندے نو آکھے گا اب انو نشتر آسپیٹل لے جو یہ نہیں تے لاہور پاگل خانہ ہے انو اتھے دے آؤ اے ٹیچر نو شک نڑتے ہیں کہ کدھے ٹیچر انپڑتے نہیں جڑا مولم پہ انپڑ ہوندہ شک ترے وہ پاگل ہے کہ جڑا محمد نو انپڑ نکھ دے وے اتھے سینجالی کیسے آ جائے گا سار اٹھاو میرے رہا میں ٹیچر رہا بارہ ساتھ پڑے لکھے دوستو میں ٹیچر رہا میں پریشان ہو گیا نامی جماعتی کتاب سے جا کے کہ محمد میں پیس پیو پانے میں did not know read and write کیلئے محمد لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور نبی کو انپڑ دہنے والوں تمہیں کیا پتہ ہوگے علی کسے کہتے ہیں اور جو نبی کو ہی انپڑ مانے وہ علی کو کیا مانے گا میرے عزیزو میں ایک بندے نے پوچھا ہمیں کہ یار نبی انپڑ سا نعوذ باللہ کہنے لگا جی کہ میں کیا ہوں جی دے خط لکھتے سا نبی عیسانیاں نو یہودیاں نو تے وفود ہوں دے سا حضور اللہ بیس کرن وہ پھر خط نبی کی میں لکھتے سا جی دو لکھنا ہی نہیں سی ہوں کہ گو فرماندے نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین قل اللہ خوان دے سا تو آڑی کیا بات میں کیا مسئل کسے ہیں کہ صحابی دا اس میں گرامی لہوں جنہ نو لکھنا پڑنا آن دا سا کہ گو فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے لکھے سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے لکھے تو آنو رضی اللہ تو کوئی تھوڑی تینشن ہوئی ہے فکر نہیں کرنے پامے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے لکھے آنو پڑے لکھے لکھے کہنے لگا حضرت علی پڑے لکھے میں کہا ثبوت کی انہاں کیا سولہ حدیبیہ حضرت علی لکھے سولہ حدیبیہ کینے لکھی حضرت علی نبی لکھاندے کیا ہے حضرت علی لکھے 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 میں کہاں یاں نا سے سوچے نہیں کہا لکھے کہ تانو پتہ آئی تھے کوئی بندہ میں تھے پہلی باری آیاں ایتھے کوئی پاگل ہوگئے تو وہ وٹہ لے کے میرے مگر جڑ جائے کہ میں اگو وٹہ پھڑن لگنا کہ تسا آنکھنے آئی تھو لیا بھائی جان تسا میں انہوں آنکھنے آئی مولی صاحب تسا صرف اشارہ کرنا ہے کہ میں پچھے آٹھ جائے میں انہوں سامجھ آیا جائے نہیں ایتھو ایتھو فارگ میرے بار نہیں کرنے میں تو انہا آئی تھے ایک منٹ چچے جنے بندے ایتھو فارگ لینا میں دس دن دن دیں اگو نا او نا نو کچھ بھی نہیں آکھڑا ناؤ نا نا بیس کرنی ہے میں توری ٹینشن مکارنڈ لگا پاگل نا بیس نہیں کرنی پاگل نا بیس شروع کردے بندے اندھیوں نے اُتھے پاگل ہے تے تو ایمیں پر پسینوں پسینہ ہوگی ایتھا مطلب ہے میں تور پاگل کٹ کے رکھ کرنے لگا سامنے تورے سامنے آج تو بھاست ناؤ نا تھی ٹینشن لیدھیں بلکہ پاگل تو ایک کی علاج ہے اُدھنا لڑن دی بجائے تے بیس دی بجائے وہی تا رہن دا ہے پہت اسے ایک دن روڑے بس تینشن مکر لگیجئے میں اللہ معافی دوے قرآن میرے سامنے دوار مدے درمیان کھڑا میں تو انہوں پاگل کٹ گئے سامنے کر درنے دوں میں کیا حضرت علی پڑھے لکھے سامنے میں اشارہ ہی صرف کر رہا تو ہاں سامت جانے کتھے کتھے پاگل میں کیا حضرت علی پڑھے لکھے سامنے میں کیا حضرت علی نے لکھنا تے پڑھنا کتھوں سکھے حضرت علی آخر دنیا تے تشریف لے آئے تے حضرت علی نے لکھنا پڑھنا کتھوں سکھے تے اب وہ جو گلوں نے کتی ہے نا وہ تو ہاں تیان نہ سنو نہیں بہت آکھیا میں نے کہی وہ ساکھے یار کھوڑا اکل ہی کون ہے تو ہاڑی جو میں کہا اکشا جی ساڑی جو نہیں اگل تو اسے سمجھا دیو کیسے طریقے کہنے لکھا مولا علی نے رضی اللہ عنہ کسے کنوں پڑھن لکھن دی ضرورت دی نہیں میں کہے کیوں چھے فرما دے نہیں وہ سونے دی زبان جو جوس دے رہے ساتھ کیا بات سبحان انگر ساسار اٹھاؤ میرے نام میں کہے گیڑے سونے دی اے نبی پاک سونے نبی دی میں کہے ہڑ میں نو پتہ لگ گیا اوہ جیدی زبان دے لوابے چے ناسرے کہ بندہ چوس کے لکھنا بھی سمجھ جاند ہے اور پڑنا بھی سیکھ جاند ہے جیڑا بندہ او دے لواب چوسن والے نو پڑیا لکھیا مننے تے نبی نوان پر سمجھے ایتھاؤ کوئی مولا کائنات والا جزائے شکریہ کبلا میرے بند نبی مولنم بن کے مولا کائنات پر سمجھے کائنات پڑیا ملی flat ملیب پڑیا ملی مولا تاری پڑیا ملی مولا کتا доступ ملی مولا کتا اب ملیrel حیدری مہربان جن کام پیغمبر نے گئت ہے جو علی محمل کتابہ والحکمہ وہ معلم بن کے آیا ہے پڑھانے کے لیے یوسکیہم آیا ہے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے مذہب اہلِ بیت کیا ہے جو پڑھانے آئے وہ انپڑ نہیں ہوتا اور جو لوگوں کو پاک کرے وہ کبھی پلید نہیں ہوتا اور جو لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے وہ خود کبھی گمراہ کیا بات ہے ملتانہ نے اترہا ہے شفتہ میرے پیغمبر دیا کئی بندے آنے ملتے ہیں مولم نہیں ہوتے ہیں عالم بڑے بڑے درساج موجود ہیں مجلس سے چاہنے تھے بندے اٹھ کے ٹوریم ہیں یہ دا مطلب ہے وہ عالم قمال ہیں لیکن تعلیم دین دا طریقہ ہونے کوئے موثر نہیں وہ عالم ہے مولم نہیں کئی بندے مولم اچھے ہیں تھے عالم نہیں کئی بندے تاہر ہیں تھے متاہر نہیں کچھ چیزیں متاہر ہیں تھے تاہر نہیں پانی تاہر ہے متاہر نہیں یہاں پانی نہ گوزو ہو سکتا ہے دودھ نہ گوزو نہیں پانی تاہر بھی ہے تاہر بھی ہے اور متاہر دودھ تاہر ہے لیکن متاہر نہیں یہ دا مطلب ہے کچھ چیزیں تاہر ہیں اور متاہر نہیں کچھ بندے آسانے جڑے ہاتھی ہیں مہدی نہیں بھائی میں پیر والے اور لنگ کے آئے ہیں جلال پر پیر والے پوچھ پوچھ کے آئے ہیں ناڑ ہو گی لائے جیسی مشین بھی جعلی دستو پھر پوچھ پوچھ کے آئے ہیں ملوں کو پوچھے mortar کتھر ہے تو میں دست سکنا لیکن میں دست نا پیا کسے کلو پوچھ کے تو تو سا گھ Chapter نے فرمایا بھائی یار میں کسے کلو پوچھے کہی کب کلو پوچھے اینا تو میں کسے کلو پوچھے اینا میں ہوتا سکتے ہیں جلو پوچھ کے دسے وہ ہور ہوتا ہے کیا بات ہے میں بیانا جلو پوچھ کے دسے وہ ہور ہوتا ہے جلو پوچھ کے دسے وہ ہاتھی ہو سکتا ہے مادی نہیں میں اپنے پیغمبر نکے میں منے ہیں باقی ایک دا میں نے پتہ کوئی نہیں مذہب اہل بیعت نے مصطفیٰ نہیں عالم بھی منے ہیں محلم سال میرے نارو جی عالم بھی ایک لفظ صحیحہ کھوئے کہ میں ہوں عالم بھی مولم بھی میرا نبی تاہر بھی متاہر بھی میرا نبی حادی بھی مہدی بھی ادج کی حرج ہے ادج کی ہے میرا محمد عالم بھی ہے مولم بھی تاہر بھی ہے صدقے صدقے متاہر بھی اور حادی بھی ہے مہدی بھی کوئی حرج ہے ایک قرآن دے مطابق میرا دعو ہے جس طرح ہم نے پیغمبر کو مانا کسی دوسرے نے مانا ہو تو سب نے آئے ہم پیغمبر کو عالم بھی مانتے ہیں مولم بھی تاہر بھی مانتے ہیں متاہر بھی میں ثبوت دینا اگر بندے پیغمبر کو عالم اور مولم مانتے ہوتے تو انپڑ نہ کہتے اگر پیغمبر کو تاہر اور متاہر مانتے ہوتے تو اپریشن والی بات نہ مانتے اگر ہادی اور مہدی مانتے ہوتے سبحاندلہ اگر ہادی اور مہدی مانتے ہوتے تو خود کوشی والی روایت نہ مانتے ہم پیغمبر کو عالم بھی مانتے ہیں ہاں تھوڑے بندے بڑھے مولم بھی ہم رسول پاک کو تاہر بھی مانتے ہیں متاہر بھی شکریہ اور آخر کی مانتے ہیں ہم پیغمبر کو ہادی بھی مانتے ہیں مادی بھی اگر پوری دنیا پیغمبر کو اس طرح مان جائے جس طرح میں بتا رہا ہوں علی کو عدد دینا وہ جن تلابت سننے کے پیچھے گئے وہ ہور جننو لے کے آئے وہ پیغمبر دی بارگاہ جائے پیغمبر انہوں نے آکھا ساتھ تلابت سننیے صبح دی نماز پیغمبر نے سنایا وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے اذا مطلب ہے انسانوں تامی نبی ڈیل کر دے جنن تامی نبی ڈیل کر دے اچھا ایک حرمی نبی دے دربار چاہتا او دا بچہ کسے صحابی نے لے اندازی جنگہ نہیں چھو رہی یعنی اپنے بچے واسنے اس دور جو کھلونے تا نہیں ساڑتے وہ پھر پتھرنی دانا ہے انداز وہ لے آکے اپنے بچے ہم دیتا وہ آئی تے نبی پاک بیٹے ساں صحابہ دے مجمع وہ پھر دور پہ ہی تے جانور اندر ہونے لگے تے زارے بندیاں اب پیشہ ترانے ہیں پچھا وہ پیغمبر نے کہا راستہ دو کسی مقصد کے لیے آ رہی ہے بہت شکریہ اللہ وہ ہرم کیا بات ہے مولم کیسے ہیں جنانوں کے میں پڑھائی دے وہ بھی مضبون ہون دے تے جانورانوں کے میں پڑھائی دے وہ بھی مضبون ہون دے یعنی انساننا دی پھولی بھی آن دیئے جنان دی زبان بھی آن دیئے تے جانوران دی زبان بھی آن دیئے قرآن دا نائی صرف کوپا لے کے ساتھ مگر چڑھ گئے ہیں اوئے چڑھا جنانوں ہدایت دے وے اوہ آتی اللہ ہے جنوں جن چمپڑھ جاڑ اوہ آتی دے مولا توانوں جزا دے وے بہت شکریہ انساننا نو ڈیل کرے تے میرا نبی جننا نو ڈیل کرے تے میرا نبی حیوانا نو ڈیل کرے تے میرا نبی باغلہ سی نہیں اگر تُو عالم تے مولم دیکھڑے تے حضرت تاری اس مہرٹ کے بھی فیٹ میں اسی بلا فصل چھاٹ کے جنو تُو آنے یا اونو بلا فصل من جانے نبی دا علم دا سنبی کتنا بڑا عالم ہے دا سنب نبی دو عالم مان میں تنو بلا فصل پڑا ہوں اسی پاگل کوئی نہیں ایسا پوری تحقیق نڑبے تھی ہے نبی تو بڑا عالم کوئی نہیں تے نبی تو بعد بلا فصل صرف انو منے ہیں جنو رسول ہے کہ انا مدینہ دون سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پیر عالم بھی ہے مولم بھی ہے دوسرا نبی تاہر بھی جتے ہے نا اور کلہ کلہ بھی پاک ہے کلہ کلہ جتے جتے ہے نا کلہ کلہ بھی پاک ہے کٹھے سارے ہو جاؤں پھر بھی پاک نہیں نبی تو بعد و بندے لب کلے کلے ہو جاؤں پھر بھی پاک نہیں چاہ درجی کٹھے ہو جاؤں پھر بھی پاک پھر پھر سنو ایک قرآن ساڑے کر رہی ہے تو ہڑے کر رہی ہے اے جاں تو ہڑے کلے قرآن پاک ہو وہ کنے گھنٹے پاک رہی ہے جلدی بولو یا ہر ویڑے سواد آگیا تو یہاں ویڑے آگیا اے قاضی صاحب تو ہڑے علاقے جیت پنجابی ٹھئی ہر ویڑے ہر ویڑے آلٹ آئی ہر ویڑے ہر وقت آلٹ آئی ہر ویڑے تو ساکھ ہے میں سلام پیش کرنا اے قرآن ہر ویڑے پاک ہے ہر ویڑے پاک ہے تو میرا نبی تکاہ کیا خوشی قرآن ہر ویڑے پاک ہے تو میرا نبی ہر ویڑے پاک ہے جنہوں شاکھے ہو میرے لوگ بکھے اے قرآن دے بولنر محمد نہیں بنے محمد دے بولنر قرآن بنے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ اے یار قرآن دے بولنے سے مصطفیٰ نہیں بنے مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنے صدقے جانا نبی قرآن ہر ویلے پاک ہے جنے بندے تاں گواز آ رہی ہے تو اسی بولو قرآن ہر ویلے پاک ہے میرا نبی جنے بندے نو علی علیہ السلام نو بلا فصل منل دا ساڑھے تے دکھے تے گصہ ہیں اے دوں اگے تقریر کوئی نہیں میں قرآن تے ہاتھ رکھ دے نا توں وضو کر کے قرآن دے اس بسے ہاتھ رکھ تے پیغمبر تو باد اے لوگ دس جنے ہر ویلے پاک رہے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر آتا تھا اے لوگ تیرے کوڑنے تے توں دس میں دسنا میرے کوڑھائے نے اسی پاگل کوئی نہیں ایسا نبی تو باد اس دین دا وارس او نا نمنے جنے پیغمبر کی طرح ہر وقت پاک ہیں پہلے اللہ وزندہ سے ہی پانچ تان پاک ساڑھے علاقے حافظہ بھائد ہے چکمول بھی آیا اوہ سا کیا ساب تان پاک پاڑی کیا بات ہے ٹھیک ہونے گا اچھا جی ٹھیک ہے جنرلیٹر چران لگے پانچ پانچ تان پاک اے مشہور سے اوہ سا کیا ہے شیعہ کھوڑوں بنائے ہیں پانچ تان پاک سارا مدینہ پر اے ایسی پاک کا آنا لہٰذا پانچ تان پاک نہیں ساب تان پاک آواز آئی ہے تو انہوں ساب تان تھی اوہ دوست انہوں آگئی ہے تا مطلب آواز میری ٹھیک ہے ساب تان پاک اوہ وقیر سی جنہیں مرنہ گر گی تھی کہنے گا ساڑے پر اے ایک مولوی آئے وان جا ساب تان پاک روزے ساں میں کہہ رمضان چی روزہ رکھ کے مسجدے چلا گئے پچھلے ٹائم پچھلے ٹائم مسجدہ پچھلے ہی مولوی نہیں کہنے گا پچھلے ٹائم کیوں میں کہہ روزے پچھلے ٹائم روزے دار لڑن جو گا نہیں مولوی صاحب ہونگے پچھلے ٹائم مسجدہ اوہ لڑن جو گا نہیں رہ گیا تیرا بھی روزہ ہوئے گا انہوں نے بھی روزہ ہوئے گا کہ قرآن نہیں کھول آنکھ ہی میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں جیو آکھے قرآن بند کر کے پوچھے تو آنکھ ہی نہیں میں قرآن کھول کے پوچھ رہا ہوں مسجد بھی ہوئے گی پاکیزہ جگہ کہ قرآن پاک بھی آتھ جو ہوئے گا کہ مسجد مرابج مولوی نو کھلا رہے گا تم ایک دم گال پوچھ رہی ہیں گریج نہیں پوچھ رہی ہیں انہوں مسجد بھی کھلو کیا گئے پھر پانچ تانتی بجائے ساب تانتی تساں کیا گئے سارا مدینہ ہوں سارا مدینہ ساب تانت پاہو تھا پانچ تے پانچ ہوں دینے تے ساب ساب ہوں دینے اور یار جنے بار بندے بیٹھینے بھی چپائیے تے ساب بند دینے اور ساب سونوارے تانے بھی اندر آنے بھی بیٹھینے تے بار آنے بھی بیٹھینے اوزہ کہا ساب تانت پاہو تھا میں کہا انہوں پوچھیں آخری گر لگا میں کہا انہوں واقع قرآن تے ہاتھ رکھتا کوت انہوں واقع کھا نہیں نگل کر انہوں واقع رکھتا سہی جیہوں وضو کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ گیا تے میں کہا پھر اس مولوی نے پوچھیں اس سارا مدینہ پاک جی گڑھیان میں پاک ہوامہ میں پاک فضاماوی پاک مدینہ دیا نکرہ پاک مدینہ دے بازار پاک سونا مدینہ مدینہ منمرہ پاک ہے میں کیا انواقی قرآن تے ہتھ رکھتے دس ہے اے مسجد نبوی بیچے پانچتان دا دروازہ کھولتا سی کہ سبتان دے دروازے سب سبتان دے دروازے بند کرا دیتے گا سبتان دے دروازے بند کرا دیتے گا اللہ باب علی بن ابیتان کا ایک دروازہ کھولا رہا تھا اوہ حیدر کرار دا دروازہ صحابہ دی میربانی جنہا پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ساڑھے دروازے کنے بند کرائے نے فرمایا اللہ نے علی دا کنے کھلوائے ہیں فرمایا اللہ نے ساڑھے بند کیوں دا کھولا کیوں فرمایا تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی پاک نہیں ہوتے اس کے گھر سے جتنے نکلتے ہیں ہاروہ اے جدے پتر بھی ہاروہ لے پاک تے جدیاں تینیاں بھی ہاروہ لے پاک جیڑیاں ہاروہ لے پاک نہیں پیجے سڑنا انہاں نوں امتنے گڑیاں ہیں جبوے بوے گے روڑے ایک جملہ میرے کنے سوڑ لو تو میں نے اجازت دے صرف ایک جملہ ارز کر اللہ تو انہوں کربلا لے جائے کربلا کربلا جاؤ گے تے امام حسین اللہ علیہ السلام دی ذری مبارک تھے تے امام حسین اللہ علیہ السلام دی مقتل تے درمیان ایک قبر ملے گی اوہ حضرت حبیب ابن مظاہر دی کبھی کبھی شکریہ زوار میری گوائی دیلگی اے حضرت حبیب کربلا جائے ایسا مجاہد فقیح اہل بیعت کے آگے ہیں اور اتنا عزیز ہی اہل بیعت نو میں پہلی بری گیا تے قبری اتر پاک تے لکھے عزیز السلام علیکہ یا کمر فاطمہ زہرہ اے زہرہ دا چانتر دے سلام ہوئے میں اپنے استاد مکرم نے پوچھے آئے زہرہ دا بیٹا تے نہیں بی بی پاک تا تے پھر کیوں لکھے آئے فرمان دینے حبیب اوہ خوش قسمت انسان ہے جدو زہرہ دی تھی تے خیمے نوہ اگ لگی ہے تے برکہ مبارک نیزے نار اتر گئے تے بی بی پاک جدو مقتل جدو نکلے ہیں نا اس عالم میں جن کے سجاد ایتھے زہرہ تے واہ ہجابہ کہہ کے میرے عزیزوں میرے ایتھے واقف کوئی نہیں لیکن تسی جیدے مومن اور شیعہ تسی تے میرے اپنے ایتھے میں بار کوئی زیادتی کرے میرے تے سب تو پہلے کہ وہاں یاد ہونا اور یار میں تو انہوں بیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہی تھے آئے جیدہ مجلس ہے چکے پسی اے بندے تو میں انہوں جانتے نہیں اگر کوئی بندہ میں انہوں گیرے بان تو پھڑے تو میں تُساں یاد ہونا اور یار میں پردیش سے چھلو تا تُساں یاد ہونا کہ توہٹے چک ہوئی اگر میں انہوں نہ آدھا ہوئے تو میں آنکھ آنگا کہ کتھیں چھوڑ گئے ہیں یار میں تیرے علاقے چھوڑے پریشان ہاں اے بندے میں پردیش آئی چھوڑے واقعہ میں یاد ہونے میں جیدو پتول دی تھی حضرت سجیاد رو اٹھا کے پہلا قدم جل دے رہے ہیں میں جو بارکٹ ہے بی بی پاس فرمانتے ہیں ویر حبیب میں تیرے شہر کے میڑے اجڑ گئی جنہوں زہرہ دے لاتنی ویر آنکھے اے تو بڑی شان کیسے افتید ہی نہیں ہو سکتا میرے حزیزو جنہوں زہرہ دے تھی یہ نے میر کہا کہ کربل آج مخاتب کی تنزیر حضرت سجیاد دی کوفے دی گلی چھو رت ود گئی بی بی پاک ویر کے فرمانتے ہیں سجیاد بیٹا نہ روخوں میں تیروں بچا کے نانے دی قبرتے لے جانے میرا سونے کیوں رونے ہیں میری تحقیلی کے کربل دٹیبے تو لے کے نوجوانوں شام دے دربار تا زہرہ دی لادلی دی نظر یا ویر دے سر تے رہی یا سجیاد علیہ السلام دی آنکھا دے رہی کدی ویر دوں آن دی سی پڑھ برا کدی سجیاد دوں آن دی سی نہ رو میں تیرے نانا جنو رت وے کیے نو تبی بی فرمان دی سجیاد بیٹا فیر روئے ہیں آوازوں دی اممہ ہن چڑے مکان کڑوں پہ گزرنے ہیں اے چاچے حبیب دا مکان ایک کو جمعہ آباد رہے وہ میرا آنسو آگیا میں تو انہوں دعا دے کے جارے جنو مکان کڑوں پہ گزرنے ہیں چاچے حبیب ابن مزاہر دا مکان اے اممہ جنو نیزہ رکھا نجدہ تے میرے باپے تا سارے ایس میرے تکاہ کے جنو مکان نہ رکھا اے چاچے حبیب دا مکان بی بی فرمایا فیر فرمان دنی اممہ جنو چھاتتے بچہ پہ پھرتے نا اے حبیب ابن مزاہر دا بیٹے زہرہ دی لٹی تی نے فرمایا سجاد بیٹا اگر ممکن ہو سکے تے صدقے میرے امت نو ذرا تھوڑا جا ایس مکان دے نار قریب کرے تے میرا دل کر دے میں حبیب دی بی بی انو حبیب دا پرسا دے جنو علی اکبر دا پرسا دے جنو ویرہ دا پرسا دے جاو صدقے جامعہ کدی آئے نہ کرو کسے گاہ میں جیتو حضرت سجاد نے کسے طریقے اونٹ قریب کیتا تو سمیرے لوگے کھڑے اے اونٹ نار کنارہ سی جنو بنیرا سیا نے اپنیا بھی اے بنیرا ایتھے بی بی او تھے وہ بچہ پہ پھرتا تھے پریشان سی کیونکہ سران ہوئندہ سی کٹے سار ویخ کے بچے پریشانتے ہو جانتے وہ بچہ بڑا پریشان سی کہ انہیں بندیاں دے کٹے سار ڈردہ سی پہا چھاتے پہ پھرتا سی اور اگلا جمعہ درہ مسئیبت دا مشکل ہے تو میں چھپاوے نہیں سکتا اس میں لیازہ داروں مخدومہ دے ہاتھ پسے کرتا اور چہرہ مبارک بی بی دا اونیاں نہیں سی چہرہ مبارک کو کوئی سی بھیگ سکتا اس واسے مخدومہ نے پچھلے والد سارے اپنے چہرے دے کے تر دیتے اور جتھے بی بی دے والد مبارک مقدس انہیں کتے رہے یار ایتھو انجو کی تیزہ اور جتھے والد پہ مقدس انہیں مخدومہ میری دے او تو خون دے کترے پیٹے گئے اینا ماریا سی لوگا پتھرانار زہرہ دیلہ درے کے صدقے جا اس بی بی نے بی بی پاکی سنداز ایسا او تھے سی قاسم نہ آئے اس بچے دا بی بی نے فرمی آئی لے کیا میرے بیٹے میرے قریب آئی جنہیں میرے بچے نے سنیا کوئی میں نے بلا رہے ایک باری اس گلیل ہوئے کیا ایک باری اس چھتان ہوئے کیا بی بی فرمی آئی بیٹا تیرے مکان نہ جڑا اونٹے اس اونٹے میں سوا رہا توں قدی اونٹے لوئے کیا تیتے انہوں ایک بی بی نظر آئے گی جتے ہاتھ پسے گردن میں او دے سامنے چھتے والنے تے خون پہ اٹکتے ہیں بچے بے کیا تھے کہنے لگا بی بی ایک باری پھیر بولو فرمایا بیٹا میرے قریب آئی دو تین قدم اگے آیا تے بی بی فرمائی دار نا میں تیری کچھ لگ نہیں ہوں مظلومی آنکھاں یا غریبی آنکھاں میں تیری کچھ صدقے صدقے لگ نہیں ہوں کہ بلا بچہ ایک قدم اگے ہویا اوکھا جو میں آنکھاں جو بے کے بچے دی آوازیں بی بی تُس ہی کون ہو فرمایا تُو میرا پتیجہ ہے تُو میرے پیرادہ پتر ہے اممہ کی تھی ہو میری پرجائی ہے تیرا باپ میرا ویرے تُو میرا پتیجہ ہے تیری اممہ میری بھاوہ جہاں میری پرجائی ہے بچہ بے کے کچھ لگا بی بی جان تُس ہی اگر میرے کچھ لگتے ہو میرے باپ تے لگتے ہو میرے لگتے ہو میں تو انہوں اگیا تے کدھی نہیں بے کے آنکھاں آج ہی گر سنبھال کے سننا جے یہ تو ایسے پچے آگیا پی پی میں آگیا تو انہوں کدھی نہیں بے کے آنکھاں اوڑ دی کو ہانتے ٹک کر مار کے آزادہ رو پی پی فرما دی میں انہوں اگیا کسے بھی نہیں سی بے کے میں انہوں لوگ کہوں دو بے کے آج دو میرے ویران دے باڑ بکے میں انہوں لوگ کہوں دو بے کے آج دو میرا عالمدار نظیر چھڑی کونے تو میرا ناکاسے میں میں حبیب دا بیٹا ہوں بابا کی تھا ہی آخر جملہ بابا کی تھا ہی کہنے لگا بی بی جان میرا بابا آج دے کربلا ایک جنگل اوٹھے چلا گیا ہے بی بی فرما دے نے کربلا دے جنگل اچھے کیوں گیا تیرا بابا کہنے لگا جنگل جو سا نو خات آیا سو جلدی جلدی مقالمہ سو بی بی فرمایا کہ دی جنگل آج دے کسے نو خات آیا خاتتے آبادیاں جو ہوں دے اے تھلے موں کر کے گالے کی تیئے زہرہ دیا تیا اچھی روئی ہیں گالے ایس آجتہ کی تیئے زہرہ دیا تیا اچھی روئی ہیں کہتو جتو تھلے موں کر کے اس بچے دی آواز آئی اسے جنگل ایساڑے امام آئے اسے جنگل ایساڑے مرشد پیر آئے بی بی فرمایا کی یہ تیرے مرشد داناں کہنے لگا میرے پیوت ہے میرے مرشد داناں حسائل ابراہلی بی بی نے ویر داناں اتنی اچھے طریقے نہ سنے بی بی فرمایا دیئے تو انہوں تو خات کے نکلیا کہنے لگا ساڑھا پیراں کلیا تو خات سنے کہنے لگا میری اممہ سنان دے سن میرے والد گرامی منہوں نے بر کٹ دیتا اندر کھلو کے ایک جملہ میں سنے وہ تو ہرے کل بھی پرداشت نہیں ہونا میرے تیانسو آئی کہنے بی بی فرمایا جملہ تو کہنے سنے کہنے لگا میں نو بر کٹ کے میرا باپ میری مانو پیاندہ سی کلے نہیں پہنے ہوئی نار آئی کربلا دے جنگل ایساڑے سادھے پیر دیاں دیاں صد کے جاوہ میرے پیر دیاں دیاں میں نار آئی ہیں صد کے پیر کر لے نہیں آئے دیاں میں نار آئی ہیں بی بی فرمایا ہون زیادہ نہ روا جی پھر پڑ دیاں کہنے لگا میں انہا سنے ہیں میری مان کہنے لگی جلدی دور گیا کوئی مسئیبت ہے تو پیر دیاں لے کے نکڑے کہنے لگا میرا پیوٹ دل گیا کربلا فرمایا ہون دس مان کی تھی فرمایا مان کی تھی کہنے لگا اممہ تھلے فرمایا تھلے جا کے اممہ نواخ بزار دیاں قیدی آئی چھے ایک قیدر نے اممہ نواخ بھی او تینو پر جائی آن دی مینو پتی جان دی میرے پیونو بھی ران دی تے آن دی یہ اممہ نواخ چھاٹ تے آوے تے میں او دے نالک گل کرنا چاہنے میری عزیزوں انہی تھا نازک موڑے مسئیبت تھا ایک صرف تیان نہ سننا اے جمعی میز ہے نا جی اے جی سمجھو تجھا بی بی دا مکان ہے او جڑے ویڑے شمر نے ویکھیا نا بی بی پاک گلہ کسے بچے نہ کر دے اے جتے کوئی حمدی دی گل کر دا سی او تھو جلدی اگے چلے جانتے سن شمر نے محسوس کی تا کسے حمدرد دا کارے لہٰذا شمر نے اونٹ ٹور لے او جڑا اونٹ ٹورے نے بچہ تھلے گیا سی مانو بلانو آستا میں نے او کھائے مورتے آیا میں او جڑا اونٹ ٹورے آنا کبلا حضرت سیدہ دا اونٹ نوجوانوں تیان نہ سنا اونٹ ٹورتا ٹورتا مکان دے آخری کنارے تے ٹور گیا جڑا جملہ میں پڑھ کے رویا نا کتاب چھو میں پڑھے ہیں مخدومہ دے متعلق لے گیا بچہ تو نیچے گیا ہوا تھا جب شمر نے کافلے کو چلنے کا حکم دے دیا اور کافلہ چلنے لگا جہاں اونٹ ٹورے ہیں نا مخدومہ دا راوی آنڈا بی بی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی ہاں تیری گربتہ کاؤں کے مغلومہ دیا بی بی پلٹ پلٹ کے دیکھتی تھی کہ ابھی کاسم آیا نہیں جہاں مکان پہ ہم مقدس ہی نا دو ہاتھ نظر آئے سیڑھیاں دے ہوتے ہیں جناب سجاد روی بی بی فرما دی ہے ضرار روک آگے حبیب کا بیٹا میں وہ دی مان اور پرسہ کر رہا ہوں جہاں بہلے مہارہ روکی ہیں ناظر سجاد نے اس روک کرنے چاں کنہ ظلم ہوئے ہیں اوہ میں نہیں پڑھتا ہاں جہاں دو پچھا چھا دتے آیا عزادہ روک اللہ آیا کہ ماں نہ آئی بی بی نے فرمایا بی کہا میرے سجاد لو ماردن روپ ہے میں بڑی مشکل روکی ہیں کہ ماں کیوں نہیں ہوا آئی وہ سے کہاں ماں نہیں ہوا دی فرمایا میرا پیغام دیتا ہی کہہ لگا بی بی میں اوہیں ہی دیتا ہی منوان میں کہاں بزار جو کہتی نے صد کہ آجے جملہ کہتی آجے کہ کہتا لے اوہ تو انوہ یاد کر دی میرے باپ نوہ بھی رہا دی میں نوہ پتی جا دی تو انوہ پر جا ہی آن دی آن دی ایک واری چھتتے آکے میری گل سڑ جا پھر اوہ جملہ کسے کا تیل نہ کھا جائے پچے دی آواز آئی میری امہ آن دی اس کہتا لہو آپ میں پردہ دار ہوں میں کدی مکال دی چھتتے نہیں آئی میں حبیب ابن مزار دی بی بی آ میں سے آپ یہ رسول دی نوہ حبیب کے سر جواب آ گئے گی پردہ دو اگلا اجڑ گئی آنی رسول دیا بی بی آ بازار آ گئی آنی حیدر دی دکھانو دکھانو موسیقی